اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان میں کسی اور کو روزہ افطار کرانے سے مطلق ایک غلط قیمی بعض لوگ کیاں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کا ثواب ہم کو مل جائے گا یا اس کے برقس جو روزہ افطار کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی اجتناب کرتا ہے کسی دوسری کی افطار والی دعوت قبول کرنے سے اور سوچتا ہے کہ اگر ہم نے ان کے ہاں جا کے افطار کر لیا تو ہمارا ثواب تو وہ لے جائے گا تو یہ دونوں طرف سے جو غلط فہمیہ ہے یہ صرف اور صرف غلط فہمیہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ جس حدیث میں روزہ افطار کرانے کا ثواب مذکور ہے ٹھیک اسی حدیث میں یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ روزہ دار کے اپنے ثواب سے کچھ کمی کر کے افطار کرانے والوں کو نہیں دیا جائے گا چنانچہ یہ حدیثوں نے ترمیزی کیے حدیث امبر ایٹھ زیرو سیون زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو افطار کرانے والے کو بھی روزہ دار کے ثواب جیسا ثواب ملے گا یعنی روزہ دار نے جو روزہ رکھا اس کو جو ثواب ملنے والا ہے ویسا ہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی مل جائے گا لیکن یہ جو ثواب ملے گا یہ اشترا ملے گا ایسا نہیں کہ جو افطار کیا اس کا ثواب چھین کے یا اس کے اکاؤنٹ سے مانس کر کے اس کو دے دی جائے گا ایسا نہیں ہے اس کی وضعات خود حدیث میں آگے موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا کہ روزہ افطار کرانے والوں کو ثواب تو ملے گا لیکن اس کی وجہ سے جو افطار کرنے والا ہے اس کے روزہ کا جو ثواب ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ علق سے یہ ثواب دے گا ایسا نہیں کہ جو شخص افطار کر رہا ہے اس کا ثواب اس کو مل جائے گا اس لئے اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہے چاہے افطار کرانے والے ہوں چاہے افطار کرنے والے ہوں اگر کوئی افطار کی دعوت آپ کو دے رہا ہے آپ جا کے دعوت قبول کر سکتے ہیں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے روزہ کا ثواب اس کو مل جائے گا افطار کرانے والے کو اللہ تعالیٰ جو ثواب دے گا وہ الگ سے دے گا اس بات کی وضعات خود حدیث میں موجود ہے اس لئے اس غلط فہمی کو ہمیں دور کرنا چاہیے اور جو لوگ بھی اس غلط فہمی کے شکار ہیں ہمیں ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو بھی ثواب دیتا ہے جو بھی بونس ملتا ہے وہ الگ سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کسی کا ثواب لے کے کسی کو نہیں دیتا ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا